دیکھئے لیسن کی بات کریں تو آج جیسے وائرس کی ہم نے بات کی تو انٹی وائرل گونس میں ہوتا ہے لیسن کے اندر اور اگر آپ کو سوست رہنا ہے تو لیسن کا آپ پریوک کر سکتے ہیں لیکن کس پرکار سے کرنا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے یا تو اس کا رس نکال کر پانی میں گھول کے پیئیں یا صبح خالی پیٹھ ایک کلی آپ کھا لیں کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیسن کو پکاتے ہیں اس میں بھوجن میں اس کا تڑکہ لگاتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا اس میں گون اس کے بدل جاتے ہیں تو یہاں پر عوشدی کی بات کر رہے ہیں تو عام طور پر اس کو کچھے لیسن کو ہی پریوک ہم زیادہ تر اس میں کرتے ہیں کبھی کبھر آپ نے اگر دیکھا ہو کہ بلڈ پریشر کے لیے بھی لیسن کا پریوک کیا جاتا ہے خون پتلا کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر لیسن کا سیون کریں تو اس سے بلڈ پریشر بھی آپ کا ٹھیک رہے گا آپ کا جو کلسٹرول بھی اس سے کنٹرول رہتا ہے اس میں بھی کام کرتا ہے لیسن کا پریوک جو ہے دانت کے درد کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا پیسٹ بنا کر کے جہاں دانت میں درد ہو رہا ہے وہ وہاں پر اس کو لگائے جائے یا پھر جو ہے لیسن کو پکا کر کے تیل کے اندر سرسوں کے تیل میں لیسن کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے پکائیں اس تیل کو لیسن والے تیل کو کان درد کے لیے بھی آپ پریوک کر جاتے ہیں کان میں اگر درد ہے تو تھنڈا کر کے ڈالیے گرم گرم مت ڈال دیجئے کہ یہ کان کان آپ کا اور خراہ ہو جائے تو تھنڈا کر کے اس تیل کو اگر آپ ڈالیں گے کان میں تو کان کے درد میں بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے اور ایسا ہی تیل پکا ہوا جو لیسن ہے تی تیل جیسے ہم سرسوں کے تیل میں پکایاں تیل کے تیل میں تو جوڑوں کے درد میں یا ماس پیشیو میں کہیں اکڈا آٹ ہے آپ کو اس میں مالس کرنے سے بھی آپ کو آرام ملتا ہے